ہائی گائز ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹیگز دیئے تین چیز میں میٹر ڈیٹا ہے جسے یوٹیوب الگویٹم جیسے سمجھتا ہے ہماری ویڈیو کے اس بارے میں ہے انہیں سے اچھے طریقے سے یوز کرو گے تو تم اپنی ویڈیو سے ہی آڈیونس تک بنچا کر رینک کروا سکتے ہو اور یوٹیوب پر زیادہ ویوز گین کر سکتے ہو but mostly people don't know کہ انہیں یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے لوگ ٹائٹل میں وہ کام کر رہے ہیں جو ڈسکرپشن میں کرنا چاہیے اور ڈسکرپشن میں وہ لکھتے ہیں جو ٹیگز میں لکھنا چاہیے and so on جس سے ان کا چینل گروہ نہیں ہو پاتا تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہی ہے the right way to write title, description and tags for یوٹیوب ویڈیو اوکی ان دینوں فیکٹر میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی امپورٹن ہے تو وہ ہے ٹائٹل it because یہ آپ کی ویڈیو کا وہ حصہ ہے جو ویور سب سے پہلے دیکھے گا along with the thumb mill and that basis would decide کرتا ہے کہ اسے ویڈیو دیکھنی ہے یا نہیں and because of this یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارے ٹائٹل algorithm کے لیے optimized ہو ہی but ساتھ میں humans کے لیے بھی optimized ہو so the first step is short and easy to read titles یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ٹائٹل میں important keywords ہونے چاہیے right? ہاں ہونے چاہیے but اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم keywords بار کے ٹائٹل کی کھچری کاتو بہت لوگ سوچتے ہیں کہ youtube نے 100 characters دیا ہے تو سب کو کرنا ضروری ہے اور وہ پھر بن مجھا کے keywords ڈالنے لگتے ہیں تو وہ نہیں کرنا ہے try کرنا ہے کہ most cases میں ٹائٹل 70 characters سے نیچے کا ہو and I'm saying this for two reasons پہلا کہ it's 2023 اور ایک average viewer کا attention spam بہت کم ہو جکا ہے likes بہت کم viewer جب youtube سے crawl کرتا ہے تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تاکہ وہ ہر ویڈیو کوئی ٹائٹل thumbnail کو دیکھے پڑے exactly which is glanced added and اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے لائک ہے تو then they click and یہ بہت important ہو جاتا ہے کہ ہمارے ٹائٹل شارٹ ہوں تاکہ viewer کا من بھی کرے اسے پڑھنے کا دوسرا reason ہے کہ اگر ٹائٹل 70 characters سے اوپر جاتا ہے like 75, 76 تو وہ end سے cut ہونے لگے گا starting میں رکھیں so that وہ کم سے کم viewer آرام سے پڑھ پائے the second tip is play with viewer's emotions remember میں نے کہا تھا کہ ٹائٹل صرف algorithm کے لئے نہیں بلکہ human کے لئے بھی لکھنا ہے that for heat it's good idea تو میں ایسے phrases include کروں جس سے viewer کے معنی میں basic human emotions like excitement shock, fear, anger, urgency یہ سب great ہوں example میں ایک tips ویڈیو بنا رہا ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں let's say 10 tips to get more views تو اس میں میں نے کوئی excitement کا emotions add کرنا ہے تو میں کوئی face use کر سکتا ہوں like instant results yeah this always works اور اگر مجھے urgency create کرنا ہے تو i can write like don't miss this اور اگر fear create کرنا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں do this or never grow on youtube so اس type سے تمہیں viewers کے emotion کا help لینا ہے انہیں click کروانے کے لئے یہ مت سوچو کہ title میں صرف keyword ڈال دیا تو کام ہو گیا titles بھی thumble کی طرح بہت important ہوتے ہیں viewers کا attention grab کرنے کے لئے اور انہیں click کروانے کے لئے سو اس کے بارے میں لوگوں کے بہت ہی mixed opinion ہوتے ہیں most of people think کہ description useful ہے اور باقیوں کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فیدہ نہیں یہاں پہ میں اپنا کوئی personal opinion نہیں رکھوں گا i tell you کہ youtube کیا بولتا ہے اس کے بارے میں go to yt studio video details and description box وہاں پہ دیکھو یہ question symbol ہے if you click on it youtube نے کہا ہے writing description with keywords can help viewers to find your video more easily throw search مطلب yes descriptions are important اب ہمیں جو بھی keywords ڈالنا ہے جو بھی SEO کرنا ہے videos کا وہ ہم یہیں کریں گے تو youtube نے کیا کہا ہے place keywords in the beginning of the description تو let's say میرا ویڈیو ہے youtube thumbnail کے بارے میں تو سب سے پہلے مجھے اس ویڈیو کے topics related اور بھی جو main keywords ہیں انہیں find کرنا ہے تو یہ تم directly youtube search کی مطلب سے find کر سکتے ہو بس اپنا main keyword search bar میں ڈالنا ہے تو وہاں popular keyword places آ جائیں گے جو لوگ youtube پہ search کرتے ہیں so ان میں سے جو بھی تمہاری ویڈیو کے relevant ہے ان کو copy کر کے ایک جگہ پہ لکھ لینا پھر جو keyword کا پہلا word ہے اس سے پہلے ایک underscore ڈالو گے تو تمہیں اور بھی important keyword مل جائیں گے so you can copy that as well once you have list of all important keyword faces اب باری ہے انہیں description میں ڈالنے کی تو دو تین جو important keyword faces ہیں انہیں تم description کے start میں ہی لکھ دو اور اسے break کرنے کے لئے ایک slash symbol یا ایک vertical slash symbol کا use کر سکتے ہو پھر دیکھو youtube نے یہ بھی کہا ہے کہ you can give an overview of your video مطلب ایک summary لکھ سکتے ہو کہ ویڈیو میں کیا کیا ہوگا ایک زیادہ تو اس کے لئے بھی آپ کو زیادہ مہیند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ maximum log description اس وقت پڑھتے ہیں جب ویڈیو سے related کوئی important link ہو یا پھر ویڈیو سے related کوئی confusion ہو that's stop otherwise our view اتنا میٹر نہیں کرتا ہے so what you can do is so جو بھی تمہارے پاس keyword faces بچ کی ہیں ان کو use کر کے ایک overview لکھ سکتے ہو like this you can see کہ میں نے ویڈیو کو explain تو کیا ہی ہے ایک summary کے form میں ساتھ میں جو important keyword faces بچ کے تھے ان کو بھی include کر دیا ہے so اسے پاس کر کے بار سکتے ہو and it's type to see optimize your video for youtube search engine اس کے علاوہ time stamps اور ویڈیو سے important link بھی ڈال سکتے ہو if need اب دیکھو جہاں تک ہم نے جو بھی لکھا description میں وہ ہر ویڈیو کی حساب سے الگ الگ ہوگا ہے right but then کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہر ویڈیو کی description میں same رہیں گی this is called default description just go to void studio settings upload defaults and وہاں پر description box ہوگا وہاں پر آپ نے جو کچھ لکھنا ہے لکھ سکتے ہو and next time جب آپ ویڈیو upload کرتے ہو تو وہ وہاں سے پہلے سے description box میں لکھا ہوگا so تمہیں ہر بار سب کچھ نہیں لکھنا پڑے گا youtube نے یہ بھی کہا ہے کہ key word stuffing یعنی کہ ویڈیو کے description میں excessive tags ڈالنا یہ بھی یوٹیو کی ویڈیو کے خلاف ہیں تو اس کا دھیان رکھنا ok so most of the indian youtube channels tags پر کچھ زیادہ ہی فوکس کرتے ہیں so because of this new creators کو بھی لگتا ہوگا کہ ویڈیو پر ویوز لانے کے لیے tags are important right تب ہی تو اتنے ویڈیوز بنے ہیں but the truth is tags do not matter much according to youtube tags بہت ہی minimal یعنی ایک چھوٹا رول پلے کرتے ہیں ایک ویڈیو کی discovery میں but اسی پیج پر youtube نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ویڈیو کا title description اور thumb یہ tags سے زیادہ important ہے so like youtube creators کو clearly بتا رہا ہے کہ tags پہ زیادہ focus مات کرو so جب youtube کو information دیتا ہے تو اسے سب سے زیادہ value دو اور other information جو کوئی creator تمہیں دیتا ہے ایک experiment بھی ہے جو early mr.bees نے کیا تھا اپنے چینل پر آٹھ سال پہلے چاہو تو تم بھی try کر سکتے ہو basically ایک random string of numbers اور جس ویڈیو کے tags میں ڈالا تھا وہ نہیں آئے گا which against prove کہ discovery کے لیے tags are very irrelevant تو ابھی بھی اگر آپ tags کے لیے گھنٹو spend کر رہے ہو تو it's better کہ time title اور thumbnail کو improve کرنے کے لیے لگاؤ no even تو tags اتنے کام کے نہیں ہیں لیکن مینولی سرچ کر ڈال دیتا ہوں مطلب ویڈیو کا جو ٹوپک ہے اس سے related کی ورز ڈون دا ہوں جیسے ڈسکیپشن کے لیے ڈون دا تھا اور اسے ایڈ کر دیتا ہوں اور اگر تمہیں ایسا کرنا مشکل لگتا ہے تو بھڑی یا ویڈیو کن انسٹال کر لو جس سے تم دیکھ سکتے ہو کہ جو باقی کریٹر ہیں جن ہم ٹاپک پر ویڈیو بنایا ہے جس سے تم بنا رہے ہو کہ وہ کون سے ٹیگز لگا رہے ہیں ان ان کپی کر کے آپ اپنے ویڈیو میں لگا سکتے ہو اس پر آپ سمپلی اپنے ویڈیو کامین کیوئر ڈالو گے تو تم جتنے بھی یوسفل ٹیگز ہیں وہ سب مل جائیں گے حال سو یوٹیوب یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ٹیگز کو کون ٹینٹ یا چینل نیم کی میرے یوز کر سکتے ہیں تو میں اپنے چینل کے انیلیٹنگ میں دیکھا اس پہ زیادہ ڈسکریشن نہیں کریں گے بکاز ٹیگز آر ویڈیو ہیلپ فول ان ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری کیونکہ اب ہم نے اپنی ویڈیو کو اپٹیموائز کرنا سیکھ لیا ہے نو دا کوسٹن ایس کہ اتنا کرنے سے کیا ہمارے ویوز آنے لگیں گے آنسر صرف اس لئے رنگ کرتا ہے کہ اس کے ٹیٹل ڈسکریپشن ڈ ٹیگز پر ہیں ہاں پر تو ہیں بٹ کیا صرف وہ ہی ریزن ہے نو صلی یوٹیوب کا مین گول ہے کہ ویورز کو اپنے پلیٹ فورم پر بنائے رکھنا سو آلگوریتم کوشش کرتا ہے کہ تمہیں ایسی ویڈیو دکھائے جو تم ایکشل میں دیکھنا چاہتے ہو بکاز تنک اباؤٹ اتنا ہی آسان ہوتا تو سب اپنے ویڈیو میں ڈسکریپشن ڈسکریپشن ڈیگز لکھ لیتے اور آرام سے ٹوپ ویڈیو میں رنگ کر جاتے رائٹ بٹ ایسا نہیں ہوتا یوٹیوب بہت سارے امپورٹن میٹکس کو دیکھتا ہے لائک سی ٹی آر ایوریج ویڈیو ریٹنشن ان کے بیسیز پہ ویڈیو کو رنگ کرتا ہے اگر کسی ویڈیو کا سی ٹی آر خراب ہے اور واش ٹیم بھی نہیں آرہ ہے اس پہ تو ٹیو بڑی ویڈیو کو کار ڈسکریپشن کا بٹن دبا دو